اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس آج ہم بات کریں گے پاکستان اور نیوزلین کے درمیان ستہ ستمبر سے شروع ہونے والی ونڈے سریز کے انعقاد کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں نیوزلین کا سکوٹی وفد یہاں کا جائزہ لے کر واپس تلا گیا لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی اس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے اور رمیز راجہ کے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن بن جانے سے اس سریز کے انعقاد پر کتنی مشکلات حیل ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی اس حوالے سے بات کریں گے جبکہ آپ کو اس رپورٹ میں بتائیں گے کہ ویسٹ انڈین امران خان کون ہے اس کا تعلق کہاں سے اور وہ کیا ویسٹ انڈین ٹیم کی نمائندگی کر سکتا ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ کیریبین پریمیر لیگ میں دو پاکستانی پلئرز نے شاندار کارکردگی دکھا کر ٹورنا میٹ کے ٹاپ پلئرز ہونے کا اعزاد حاصل کیا ہے وہ پاکستانی پلئر کون ہیں اور کل کے میچس میں پاکستانی پلئرز کی کارکردگی کیسی رہی اس پر تفصیلی بات کریں گے اسٹریپورٹ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور نیوزولینڈ کے درمیان سترہ ستمبر سے شروع ہونے والی ونڈے سریز اور پچیس ستمبر سے شروع ہونے والی پانچ ٹی ٹونٹی میچس کی سریز کے انعقاد کی حوالے سے اس سریز کے انعقاد کے حوالے سے افغانستان میں تالبان کے قبضے کے بعد سے اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان اور نیوزولینڈ کے درمیان سریز خطرے سے دو چار ہو چکی ہے کیونکہ نیوزولینڈ کے حکام اور نیوزولینڈ کے پلئرز یہاں کے سکورٹی خدشات کو فیل کر رہے ہیں حالانکہ اس حوالے سے تحال نیوزولینڈ کرکٹ بورٹ کی جانب سے کوئی افیشلی طور پر پاکستان کرکٹ بورٹ کو یا پاکستان حکومت کو آغاہ نہیں کیا گیا لیکن کچھ میڈیا ذرائع کے مطابق اس حوالے سے نیوزولینڈ کے حکام اور نیوزولینڈ کے پلئرز تضبط کا شکار ہیں نیوزولینڈ کا سکورٹی وفد پاکستان کا دورہ کر کے واپس جا چکا ہے اور وہ اپنی رپورٹ جمع کر رہے گا اپنے کرکٹ بورٹ کو اور اپنے سکورٹی داروں کو جس کے بعد نیوزولینڈ فیصلہ کرے گی حالانکہ اس حوالے سے یہ باتیں ضرور سے زیادہ اچھالی جا رہی ہیں کیونکہ یہ ٹور جو تھا سکورٹی وفد کا وہ ایک شیڈیول کے مطابق تھا ایک معمول کی کاروائی تھی اور یہ افغانستان پر طالبان کے قبضے سے پہلے ہی تہہ تھا کہ نیوزولینڈ اور انگلینڈ کے سکورٹی وفود پاکستان آئیں گے اور یہاں کے سکورٹی حالات کا جائزہ لیں گے یہ ایک روٹین کی بات ہوتی ہے ایون کہ جب پاکستان ٹیم انگلینڈ نیوزولینڈ یا اسٹریلیا جاتی ہے تو پاکستان کا سکورٹی وفد بھی وہاں جا کر وہاں کے سکورٹی معاملات اور پاکستان ٹیم کو وہاں ممکران درپیش خطرات کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹ پاکستان کے حکومت اور پاکستان کے کرکٹ بورٹ کو رپورٹ پیش کرتا ہے جس کے بعد وہاں جانے یا نہ جانے کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے یوں یہ ایک معمول کی کاروائی تھی لیکن افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد اس معمول کی کاروائی کو بھی ضرور سے زیادہ بڑا چلا کر پیش کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بھی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ نیوزولینڈ کے حکام پاکستان آنے کے حوالے سے تضب دب کا اشکار ہیں ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن میرا نہیں خیال کہ نیوزولینڈ اس ٹورٹ سے انکار کرے گا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے نیوزولینڈ سے خاصے اچھے مراسم ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ نے حالیہ برسوں میں نیوزولینڈ کے دو ایسے ٹورٹ کیے جو کہ عام حالات ممکن نہ تھے وہاں پر مسجد میں اگزاشت گھرد کی جانب سے شوٹر حملے کے بعد جب وہاں بنگلہ دشی ٹیم بھی موجود تھی اس کے بعد بھی پاکستان ٹیم وہاں گئی تھی اور اس کے بعد جب کوویٹ نائنٹین کے برے حالات تھے تو اس موقع پر بھی پاکستان نے دسمبر دوہزار بیس میں اپنی ٹیم وہاں بھیجنے کا اعلان کیا تھا اور پاکستان ٹیم نے وہاں ٹور کیا تھا اور اس موقع پر بھی نیوزولینڈ کو پاکستان کرکٹ کے ساتھ پورا تعاون کرنا ہوگا اور اپنی ٹیم یہاں بھیجنا ہوگی اور پاکستان کے کرکٹ حلقوں میں یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ نیوزولینڈ کے سیکیورٹی وفد کو پاکستان کے سابقہ جو منیجمنٹ تھی سابقہ چیئرمین احسان مانی ان کی منیجمنٹ نے یہاں پر یقین دیانی کرائی تھی کہ یہاں ان کو صدارتی لیول کی سیکیورٹی ملے گی لیکن چونکہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کا سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے اور تیرہ ستمبر سے نئے چیئرمین کا اعلان ہوگا جو کہ متوقع طور پر رمیز راجہ ہوں گے اس حوالے سے یہ کیا اثرائیں ہو رہی ہیں کہ اس تبدیلی سے نیوزولینڈ کے کرکٹ بورڈ کے حکام پر بھی اثر پڑ سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا رمیز راجہ کوئی ایک عام انسان نہیں ہے اس کی پاکستان کرکٹ کے علاوہ بھی دنیا کے کرکٹ میں ایک بڑا نام ہے وہ کمنٹری کرتے رہے ہیں اور نیوزولینڈ کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی اس کی اچھے مراسم ہیں اور ممکن ہے کہ رمیز راجہ اس دوران بیک ڈور رابطے بھی کر رہے ہوں اور نیوزولینڈ کو وہ پاکستان آنے کے لیے امادہ کریں گے یہ رمیز راجہ کے لیے بھی بڑا امجان ہوگا اور بڑا ٹاسک ہوگا کیونکہ اگر ان کے چیئرمن بننے کے بعد پاکستان کی جو پہلی سریز ہے وہ بھی منسوخ یا ملتوی ہو جاتی ہے تو ایسے رمیز راجہ کی ساتھ پر برا اثر پڑ سکتا ہے اور یقیناً وہ ایسا نہیں چاہیں گے اور مجھے یقین ہے کہ رمیز راجہ اس حوالے سے بیک ڈور رابطے ضرور کر رہے ہوں گے اور میرا خیال ہے کہ اسی فصد چانس ہے کہ پاکستان اور نیوزولینڈ کے درمیان سریز ایس پر شبیل ہوگی اس کے علاوہ اب ہم بات کریں گے ویسٹنڈیز کے عمران خان کی جو کہ کیلیبن پریمیر لیگ میں اچھی کارکرت کی دکھا کر شائقین کی نگاہوں میں آ چکے ہیں عمران خان کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ شاید پاکستانی ہیں یا کسی اور مسلم ملک سے ان کا تعلق ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے عمران خان ویسٹنڈیز ہی میں پیدا ہوئے جو کہ پورٹا ویسپن میں پیدا ہوئے اور وہیں کے مقامی ہیں وہیں کے ریاشی ہیں لیکن وہ ایک مسلم فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ان کا نام عمران خان ہے وہ اب تک ویسٹنڈیز میں ایک سو پانچ فس کراس میچز کھیل چکے ہیں جن میں چونتی سو چھبیس رنڈ بنانے کے علاوہ انہوں نے چار سو تئیس وکٹے حاصل کی ہیں ان کی بیٹنگ ایوریج فس کراس میچز میں اکیس ہیاریہ ایک چار اور پولنگ ایوریج تئیس ہیاریہ ایک دو ہے اس طرح لیسٹ اے میچز یعنی ونڈے میچز میں عمران خان نے اکاون ونڈے میچز کھیلے ہیں جن میں تین سو اکاسی رنڈ بنانے کے علاوہ چاہ سٹھ وکٹے بھی حاصل کی ہیں اس طرح ویسٹنڈیز کے عمران خان اب تک انتالیس ٹی ٹوئنڈی میچز کھیل چکے ہیں جن میں ایک سو چون رنڈ بنانے کے علاوہ اکتیس وکٹے بھی حاصل کی ہیں گو کہ عمران خان کا کریئر ایک متوازن اور اچھا کریئر کہا جا سکتا ہے لیکن ان کی کارکردگی اتنی آؤٹ کراس نہیں ہے کہ انتالیس سال کی عمر میں انہیں ویسٹنڈین ٹیم میں موقع دیا جائے یوں عمران خان مسلم ہونے کے راتے پاکستانی شہکین میں قدر مقبول ضرور ہو رہے ہیں پاکستانی بیٹسپینوں کی کارکردگی پر گزشتہ روز سی پیل دوہ دارکیس کا پانچمہ میچ کھیلا گیا جس میں گیانہ ایمازون کی جانب سے شوئے ملک اور محمد حفیظ ایکشن میں دکھائی دیئے شوئے ملک تو بڑی کارکردگی نہ دکھا سکے جو صرف پانچ رنڈ بنا کر آؤٹ ہوئے البتہ محمد حفیظ نے اکتیس گیندوں پر دو چوکوں اور دو چھکوں سمیت اٹیس رنڈ کی ناقابل شکست اننکس کھیلی اس کے علاوہ بولنگ میں وہ کوئی وکیٹ تو حاصل نہ کر سکے لیکن چار اورز میں چار اشاریہ پانچ رنڈ فی اور کے بہترین اکنومی ریٹس رنڈ دیتے ہوئے انہوں نے صرف اٹھارہ رنڈ دے کر خود کو کفیتی بولر ثابت کیا اس طرح دوسرے میچ میں بار بڑوز رائلز اور جمعہ کا تلاواز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں جس میں پاکستانی بیٹسمن آزم خان صرف تیرہ رنڈ بنا سکے لیکن وہ کیریبین پریمیر لیگ میں گزشتہ روز یعنی اٹھائی سگست دوہزار کیس سکٹ ٹورنامیٹ کے دوسرے ٹاپ اسکولر بن گئے آزم خان نے کیریبین پریمیر لیگ دوہزار کیس میں اب تک تین میچس میں اکتر رنڈ بنائے ہیں جو کہ شاہی ہوپ کمرا کسی بھی بیٹسمن کے دوسرے زیادہ رنڈ ہیں اس فیرس میں صرف گلن فلپس پچاسی رنڈ بنا کر آزم خان سے آگے ہیں اس طرح پاکستانی فاس بولر محمد آمیر نے جمعیقہ تلاواز کے لیے گزشتہ روز بھی دو وکٹیں حاصل کی جو کہ سے قبل گزشتہ میچ میں تین وکٹیں حاصل کر چکے تھے کل کی کارکردگی کے بدولت انہوں نے ٹورنامیٹ میں اپنی وکٹوں کی تعداد چھے کر لی ہے جو کہ کیریبین پریمیر لیگ دوہزار کیس میں اب تک کھیلے گیا چھے میچس میں کسی بھی بولر کی جانب سے مشترکہ طور پر سب سے زیادہ وکٹوں کا مجموعہ ہے محمد آمیر اور اسورو ادانہ چھے چھے وکٹوں کے ساتھ سی پیل دوہزار کیس کے ٹاپ بولر ہیں محمد آمیر نے اسورو ادانہ کے مقابلے میں ایک زیادہ میچ ضرور کھیلا ہے لیکن ان کا ایکنومی ریٹ پانچ اشارہ تین تین رہا ہے جو کہ اسورو ادانہ کے مقابلے میں خاصہ بہتر ہے اس طرح ڈریکس اور پروٹوریس پانچ پانچ وکٹیں حاصل کر کے کیریبین پریمیر لیگ دوہزار اکیس کے دوسرے ٹاپ بولر ہیں کیریبین پریمیر لیگ میں پاکستانی پلئرز کی کارکردگی کے ساتھ ہی یہ پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں اور جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان تب تک کے لیے اللہ نگے پر ختم کرتے ہیں